اسلام علیکم ناظرین امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ نے تھمنیل پڑھ لیا ہے بلکل اس پہ صحیح لکھا ہے کہ پچاس ہزار روپے لگا کر آپ کس طرح دف سے لاکھوں روپے کما سکتے ہیں ہر مہینے تو ویڈیو آپ نے پوری سنی ہے ویڈیو کے اندر میں نے پوری تفصیل سے میں نے بتایا ہے کہ پوری تفصیل میں نے اس ویڈیو میں بتائی ہے کہ کس طرح آپ دف سے کون سی موٹیشنز دف کی رکھ کر ہر مہینے لاکھوں کما سکتے ہیں دف کو رکھنے کا طریقہ دف کو رکھنے کی ریکوائرمنٹ دف کو جو ہے وہ دف کے جو آج کل کومن موٹیشنز چل رہی ہیں پاکستان کے اندر ان کے پاکستان میں کیا ریٹ ہیں تو ویڈیو پوری دیکھنی ہے اور تاکہ آپ کو باز صحیح طرح سمجھ آ سکے اور آپ اپنا کام شروع کر سکیں اور آپ بھی جو میں کما رہا ہوں اور لوگ جنہوں نے دف رکھی ہوئی ہیں اور سو سمجھ کے وہ اچھی موٹیشنز رکھ کر کام کر رہے ہیں وہ لاکھوں کما رہے ہیں تو اس لیے آپ بھی کما سکتے ہیں اس لیے ویڈیو کو پوری سنیں اور دھیان سے سمجھیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں دف کی کومن جو ہے اس کی معلومات کے بارے میں کہ جو دف ہیں وہ ایک تو گرمی کا پرندہ ہے گرمی کا سیزن شروع ہو گیا ہے تو جو دف ہے وہ گرمی میں بہترین قسم کی بریڈ کرتا ہے اور یہ دو انڈے دیتا ہے اور دو بچے اس میں سے نکل آتے ہیں اس کی ہر مہینے سمجھنے کے دو بچے آپ کو دینے کی ایوریج ہے کہ ہر مہینہ یہ آپ کو دو بچے دے دے گا تو اس لیے یہ جو ہے ہر مہینے کی آپ کی انکم ہے اس کے بعد اس کو ڈیڑھ بائی ڈیڑھ کا کیج چاہیے ہوتا ہے کلونی کا یہ برس نہیں ہے آپ کلونی میں اس کو نہ رکھیں اس کو کیج بائی کیج رکھیں کیج کا سائز بھی اس کو جو ہے ڈیڑھ بائی ڈیڑھ اس کے لیے جو ہے اس کا سائز ہے اس کے کیج کا اس میں آپ رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک چھنی چاہیے ہوتی ہے اس کی جس میں یہ انڈے لے کرتی ہے اس کی فیمیل اس بس آپ نے جو ہے اس میں نیسٹنگ مٹیریل لگا کر اور آپ نے ان کو چھوڑ دینا ہے اس کے بعد سمجھ لیں کہ آپ کے پاس انڈے بچے آتے رہیں گے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے لیکن صرف ایک بات کا خیال لگتا ہے گرمی میں یہ بہت اچھی بریٹ کرتا ہے سردی کے اندر بھی بریٹ کرتا ہے لیکن آپ نے اس کو ڈائریکٹ ہوا لگنے سے بچانا ہوتا ہے ڈائریکٹ ہوا نہ لگنے دیں اس کو اس کی تھوڑی سردیوں میں کیر کریں ٹیمپریچر مینٹین کر کے رکھیں گے تو یہ مہینہ یہ برز آپ کو ہر مہینے پورا سال جو ہے وہ بریٹ دے گا تو اس کا جو ہے سرکل اس طرح ہے کچھ کے اس کی جو فیمیل یہ جب چھے مہینے کا اس کے بچے ہو جاتے ہیں اڈلٹ ہو جاتے ہیں تو یہ بریٹ کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں لیکن آپ نے اس کو اچھی بریٹ کے لیے اچھے ریزلٹ کے لیے ایک ڈیڑھ مہینہ اس کو اور رکھنا ہے اس کو بریٹ پہ نہیں لگانا جب یہ سات ساڑھے سات مہینے کے ہو جائیں آٹھ مہینے کے ہو جائیں تو آپ ان کو بریٹ پہ لگائیں اس کے بعد آگے مستقبل میں آپ کو اس کا ریزلٹ اچھا ملے گا اس کے علاوہ یہ بریڈنگ کے قابل ہو گئے ہیں اس کے بعد جب اس کی فیمیل اگلے کرتی ہے اس کے تیرہ سے چودہ دن کے اندر انڈے سے بچہ بہار آ جاتا ہے بچہ بہار آنے کے بعد بارہ سے تیرہ دن کے اندر بچہ سیلف ہو کر چلنی سے چھلانگ لگا دیتا ہے اور خود سے دانہ چگنے لگ جاتا ہے اور فیمیل دوبارہ سے اگلے کر دیتی ہے یہ سلسلہ اس کا پورا سیزن چلتا رہتا ہے اب یہ آپ ایک بات سمجھیں کہ اگر آپ کو ایک ہزار روپے والا دف کا پیر لے کر لگائیں گے تو اس کے بچے بھی ایک ہزار روپے کے سیل ہوں گے اگر آپ پچیس ہزار تیس ہزار والی دف کا پیر لے کر لگائیں گے تو اس کے بچے بھی پچیس سے تیس ہزار میں ہی سیل ہوں گے تو یہ دیکھیں اس کا دف ہزار روپے والا پیر بھی اتنا ہی دانہ کھائے گا اتنا خرچہ ہی اس پہ ہوگا اور تیس ہزار والا پیر بھی اتنا ہی دانہ کھائے گا اس پہ اتنا ہی خرچہ ہوگا لیکن منافع جتنے زیادہ پیسے آپ لگائیں گے اس سے زیادہ ہی آپ کو منافع ملے گا اس حساب سے تو اب میں بات کرتا ہوں آپ کو میں جو کومن موٹیشنز ہیں پاکستان کے اندر ان کے بارے میں بتا دیتا ہوں اور ان کے پرائس کے بارے میں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کا مائنڈ بن سکے کہ آپ نے کون سی موٹیشنز رکھنی ہے سب سے پہلے ہے ڈائمن ڈاو جو کومن ڈاو ہوتی ہے بزار سے آسانی سے مل جاتی ہے اس کے پرائز آج کل پاکستان میں آٹھ سو سے ایک ہزار روپے کا پیر اس کا آسانی سے مل جاتا ہے اس کے بعد ہے سلور ڈاو سلور ڈاو کا جو پیر ہے اس کے بھی یہی پرائز ہیں آٹھ سو سے بارہ سو روپے تک اس کے پرائز ہوتے ہیں بس برٹ کی کوالیٹی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے اس کے بعد ہے ریڈ ڈاو ریڈ ڈاو کے جو پرائز ہیں پاکستان کے اندر آج کل وہ تیس سے پینتیس ہزار روپے ہیں بس برٹ کی کوالیٹی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے اس کے بعد ہے بلو ڈاو بلو ڈاو بہت زیادہ مہنگی ہے اور وہ بہت کم آپ کو ملے گی تو وہ فلحال تو آپ چھوڑی دیں اس کو رکھنے کے بارے میں لیکن اس کے پرائز میں بتا دیتا ہوں وہ دو لاکھ روپے کا پیر آج کل کے اس کے عمومن ریڈ ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں پائٹ ڈاو کے بارے میں پائٹ ڈاو میں جو ہے وہ کس کس سے پائٹ ڈاو بنتا ہے ڈائمن پائٹ ڈاو جو ہے ڈائمن پائٹ ڈاو جو ہے اس کا ریڈ آج کل پاکستان میں تیس سے پینتیس ہزار روپے ہے اس کے بعد سلور پائٹ ڈاو ہے سلور پائٹ ڈاو کا جو آج کل پاکستان میں ریڈ ہے وہ ستر سے اتی ہزار روپے ہے برٹس کی کولیٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے بعد ریڈ پائٹ ڈو ہے اس کا پیر ساٹھ سے پینسٹھ ہزار روپے کا پاکستان کے اندر آج کل سیل ہوتا ہے اس کے بعد ہے بلو پائٹ ڈو وہ تو بہت مہنگا ہے اس کے پٹھوں کا جو پیر ہے وہ ڈیڑھ سے دو لاکھ روپے کے درمیان اس کے پٹھوں کا پیر ہے تو اس کو آپ رہنے دیں جو میرا آپ کو مشورہ ہے وہ آپ کو یہ مشورہ ہے کہ آپ ڈائمن پائٹ ڈو کا پیر لیں اس کے پٹھے لیں تین مہینے کے ملیں چار مہینے کے ملیں پانچ مہینے کے ملیں جتنے بڑے جتنے چھوٹے پٹھے آپ کو ملتے ہیں وہ لے لیں ان کو رکھ کے پا لیں ان کی اچھے سے ڈائیٹ کا خیال رکھیں اور جب وہ ساتھ سے آٹھ مہینے کے ہو جائیں تو آپ ان کو بریٹ پہ لگا دیں اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ وہ آپ کو ریزلٹ اچھا دیں گے اور آپ کسی بھی دھوکے سے بس سکتے ہیں تو یہ میرا سمجھانے کا آپ کو مقصد تھا کہ اگر آپ پائٹ ڈف کے ڈائمن پائٹ ڈف کے پیر اگر دو پیر بھی آپ رکھتے ہیں پچاس ہزار روپے کے آپ کو اگر اس کے پٹھوں کے دو پیر مل جاتے ہیں اور ایک سیزن اگر آپ اس کی بریٹ کرواتے ہیں اور اس کے پٹھے آپ سمال لیتے ہیں ایک سیزن آپ نے اس کے پٹھے سمال لے ہیں پھر ان پٹھوں کی پیرنگ کر کے آپ نے ان کو لگا دینا ہے جب آپ کے پٹھے ان دو پیر سے دس سے پندرہ ہو جائیں گے تو جب ان دس پندرہ پیر کے ہر مہینے دو دو بچے آئیں گے تو تیس بچے آئیں گے تو آپ سوچیں کہ آپ لاکھوں میں آپ کی مہینے کی یہ ڈف آپ کو کما کے دے گی تو یہ کتنا پروفیٹیبل بزنس ہے اگر آپ اس کو اگر سمجھ کے کریں گے تو تو اب اب میں اس کے اندر اسکیم ہونے سے آپ کو اسکیم کے بارے میں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ اسکیم سے بچ سکیں جو ہمارے نئے شکین ہوتے ہیں وہ اکثر دھوکہ کھا جاتے ہیں اور ان کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے جس سے ان کا شک بھی ختم ہوتا ہے اور ان کا مالی نقصان بھی اچھا خاصہ ہو جاتا ہے اکثر کیا ہوتا ہے کہ جو ڈف ہے وہ آٹھ سے نو سال بریڈ کرتا ہے اکثر ہمارے دوست کیا کرتے ہیں کہ آٹھ سے نو سال ان سے بریڈ لینے کے بعد اس کے بعد اس کی ظاہر سی بات ہے بریڈنگ جو ہے وہ سلو ہو جاتی ہے یا اس کی بریڈنگ جو ہے وہ بریڈ کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں مارکٹ میں سیل کر دیتے ہیں اور اتنی عمر کے اندر تو جو ڈف ہوتے ہیں یہ ڈائمن پائٹ ڈف یہ بالکل جو ہے واش ہو چکے ہوتے ہیں تو جو ہمارے نئے شکین ہوتے ہیں ان کو اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوتا وہ کیا کرتے ہیں مارکٹ سے جا کر بریڈر جوڑے سمجھ کر لے آتے ہیں لیکن ان کی ایج کافی زیادہ ہوتی ہے وہ اپنے پاس لے تو آتے ہیں اور جو مارکٹ میں ریڈ چل رہا ہوتا ہے اس سے مہنگے لے آتے ہیں کہ یہ بریڈر پیر ہمیں مل چکا ہے اور یہ ہمیں محنت نہیں کرنی پڑے گی اور یہ ہمارے پاس بریڈ کرے گا لیکن جب وہ لے کر آتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ وہ بریڈ نہیں کرتے اس سے ان کا شوق بھی ختم ہوتا ہے ان کو مالی نقصان بھی ہوتا ہے تو اس لئے آپ نے ہمیشہ پٹھوں سے پٹھے لینے ہیں کبھی بھی میں آپ کو جو ہے وہ بریڈر پیر لینے کے بارے میں نہیں بولتا آپ نے کبھی بھی بریڈر پیر نہیں خریدنا ہے ہمیشہ کوئی بھی برٹس خریدیں پٹھے خریدیں ان کی کیر کریں اچھے سے ان پر محنت کریں پھر جو ان کا ریزلٹ آئے گا آپ کا دل خوش ہو جائے گا تو آج کی جو میری ویڈیو کو بنانے کا مقصد تھا کہ آپ کو میں ڈائمن ڈڈو کے بارے میں اس سے آپ کاروبار کس طرح کر سکتے ہیں یہ سمجھانا تھا باقی ڈائمن کی گرمی سردی کی مکس سیٹ کے حوالے سے کیا کھاتے ہیں گرین فوڈ سو فوڈ سب کی میں نے ویڈیو بنا کر اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہیں ڈسکریپشن کے اندر میں ان کا لنک بھی دے دیتا ہوں آپ نے جا کے وہ بھی دیکھ لینی ہے اور آپ کو اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنی ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ